سلام علیکم میرا نام ہے جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فورٹی ون اچھا یہ بہت سے پاکستانی پریشان ہیں اور بار بار مجھے میسیجز کر رہے ہیں کہ سر یہ جو پاکستانی ویزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوی میں پاکستانیوں کے ویزا بین ہو گئے اور وہ جو بھی نہیں چینج کر سکتے اور دوسرا ہے کہ ان کے ویزٹ ویزا اور امپوریمنٹ ویزا بھی نہیں نکل رہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو میں کلیر کٹ بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پر لوگوں نے دڑا دڑا ویڈیوز بنائی ہیں اور یاد رکھی گئے کہ جو یو ای میں ہیں اور انہوں نے ایسی رومرز پھیلائے ہیں تو ان کو یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں گورنمنٹ کو اور ایک فیک نیوز پھیلائے ہیں تو اس پر آپ کو جرمانہ بھی ہوگا جیل بھی ہوگا جن لوگوں نے یہ سوشل میڈیا پیچھ رہا ہے دوسری بات وہ ایک چینل ہے 24 نیوز والا تھرڈ کلاس چینل ہے اس پر ایک بات چلی تو انہوں نے پیلا دی اور اس طرح پوری بات پیل گئی یاد رکھے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ویزے نکل رہے ہیں ہاں البتہ ایمپلائیمنٹ ویزز نہیں نکل رہے پاکستان سے اگر آپ پاکستان سے ڈیریک کے ہاں ایمپلائیمنٹ ویزز جو ہوتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ وہ ریئر کیس میں کسی کسی کا ویزا وہاں سے نکلتا ہے بہت ہی ریئر کیس یعنی کہ آپ کا ایمپلائیمنٹ ویزا پاکستان میں ہے اور یہاں سے کوئی کمپنی آپ کا ویزا نکال دے تو یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے گورنمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے گورنمنٹ سمی گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کر سکتی ہیں وہ نکال سکتی ہیں لیکن کمپنیز یہ نہیں کر سکتی ہے employment ویزا وہاں سے بند ہے وہ پہلی سی بند ہے وہ تو کورونا کے تقریباً جب سے کورونا سٹارٹ ہے تب ہی سے بند ہے تو ویزے جو ہیں وہ کلے ہیں ویزٹ ویزے بھی نکل رہے ہیں اور جو ہے employment ویزے بھی نکل رہے ہیں آپ جوب جو ہی چینج کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو ٹھیک ہے ویزے دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں کوئی ایسی یہ دو نمبر باتیں ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ نیوز آتی ہے دیکھیں یاد رکھئے گا کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہاں پر جو سب سے زیادہ میجورٹی ہے انڈین کے بعد وہ پاکستانی ہے یہاں پر تو پاکستانی اس کا یہاں پر کھروبار ہے بزنس ہے یہاں پر لوگ اپنے کمائی کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی نیوز چینل یہاں پر دو بڑے نیوز چینلز ہیں یہاں کے گلف نیوز ہے یہاں کے خلیج نیوز ہے کوئی ایسی بات نہیں آئی انہوں نے ایک ایسی کوئی بات کی نہیں جیسی کوئی نیوز آتی ہے تو وہ شیئر ہو جاتی ہے کنٹریز ہیں جن کے بین ہو گئے ہیں جو افریکنس ہیں آل موسٹ ان کے یہاں پر لڑائی جگڑے ان کا کیس ہوتا ہے وہ بہت یعنی کہ ان کے کیسز ہیں تو ایسے افریکن لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو افریکنس میں کنٹریز ہیں ان کے بند ان کے بعض کنٹریز کے بند ہیں ان کے بھی ساری نہیں ایسی نیوز پر نہ دہان دیں اور یاد رکھے گا کہ ایسی نیوز اگر آپ شیئر کرتے ہیں آپ کو کوئی نیوز مل جاتی ہے آپ کو ٹیک ٹوک پر مل جاتی ہے آپ کو فیس بک پر مل جاتی ہے تو اس کو شیئر نہ کریں یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں جو یہاں پر گورنمنٹ ہے وہ اس چیز پر بہت حساس ہے آپ کے شیئر کرنی کی وجہ سے بھی آپ کو پروبلم ہوگا اور جس نے شیئر کیا اس کو تو پروبلم ہوگا میں بھی وہ ملک سے باہر ہے اس نے شیئر کر دی ویڈیو تو ایسی نیوز پر دیہان دینا ایسے نیوز پیلانا جس کی کوئی تصدیق نہیں ہے کوئی اقت نہیں ہے لوگوں کو پریشان کیے جا رہے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں کی جانی گا جو لوگ یہاں پر ویزے چینج کر رہے ہیں جنہوں نے کینسلیشن کیا ہے تو وہ لوگ پریشان ہیں وہ دڑا دڑ میسیجز کر رہے ہیں تو خدا آ رہا ہے ایسی چیز نہ کریں اور دوسری بات جو پاکستانی ہیں یہاں پر جو پاکستانی بھگ مانگنے آتے ہیں یار وہ یہاں سے ویزے کریں گے تو یہاں بہت رہے ہیں میرے گردے میں بیماری ہے میری ماں بیمار ہے ان کو میں پہلے سے بھی نہیں پسند کرتا تھا میری فرسٹ ویڈیوز بھی یہی ان کے خلاف ہوئی ان کو کوئی آپ پیسہ نہ دیں ان کو بہت پاکستان کی بحرومتی کر رہے ہیں آپ پاکستان کو نگٹیوٹی پیش کر رہے ہیں مد دیں ان کو نہ پیسہ دیں یہ کیمپس میں جاتا ہے اکثر کیمپس میں الاؤڑ بھی نہیں ہے ان کو الاؤڑ بھی نہ کریں رومی بھی اور اس وجہ سے آپ پیسے دے رہے ہیں کیار میں تو اپنے دل سے دے رہا ہوں مد دیں آپ کا اللہ نے دماغ بھی ہے یہ پیسے اپنے گرب میں بیجے اپنے وہاں پاکستان میں وہ غریبوں کو بیجے ان کو نہ دیں یہ ویزا کر کے آکے بھیک مانگیں گے آپ لوگوں کا دماغ نہیں ہے کہ یار وہ کوئی بولتا ہے میری بیٹی بیمار ہے بیٹی بیمار پاکستان میں اور یہ ہاں پر بھیک مانگ رہا ہے یہ سارے گیمرز ہیں یہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں ان کی میں پہلی بھی کہہ رہا ہوں کہ حسلہ شک نہیں کریں ان کو حسلہ افضائی نہ کریں کہ آپ ان کو پیسے دیں ان کو بولیں کہ اب یہاں سے پڑ جاؤ اور نہ میں اسی طرح پولیس کو فون کروں گا یہ ان لیگل ہے یہ میں بیق مانگا یہ مسجد میں کڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں یہاں پر جو پاکستان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسجد میں کڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں امام بولتا ہے بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو بھائی وہ پھر بھی نہیں بیٹھتے بھائی شرم ہے باہر کڑے ہو جاتے ہیں بیق مانگتے رہتے ہیں کتنوں کو میں نے بھگایا یقین جانے کتنوں کو میں نے بھگایا میں نے انہوں کہا ہے کہ آپ یہاں سے پڑ جاؤ اور لوگوں کی یہ سمپتی حاصل کرتے ہیں وہاں پر میرے ماں بیمار ہے میرے پاکستان میں ایسے پروبلم سے بھائی پروبلم ہے تو تمہیں آگ کیا کر رہے ہیں یہاں لوگ تو کام کرنے آتے ہیں یہاں تو کوئی بیق ماننے کا اصول ہی نہیں پیدا ہوتا تو ان کی کہاں سے بیق مانگ رہے تھے میری نوکری چھلی کی بھائی فٹ سب جھوڑ پیلاتے رہتے ہیں سب لوگوں کے سمپتی حاصل کرتے ہیں پھر بیچارے نہ سمجھ لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں ایک درہم ایک چونی بھی یہاں کنیاتے ہیں یو ایک ایک تو یہ نیوز فیک ہے اسی باتوں کو نہ پیلائیں نہ پریشان ہو اللہ خیر کرے گا سارا چل رہا ہے نظام اور چلے گا انشاءاللہ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملیں گے دوسریوں میں خدا حافظ